تو یہ دیکھئے یہ پانی میں نے ڈالا تو اب یہ کیا ہوا اوہ یہ دیکھئے پانی تو نیچے گرنا شروع ہو گیا اب اس گلاس نے یہ بتایا کہ بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین یہ آپ میرے ہاتھ میں گلاس دیکھ رہے ہیں اس گلاس میں گنجائش باقی ہے اس میں پانی داخل کیا جا سکتا ہے جیسا کہ میں یہ دوسرے گلاس سے اس میں پانی ڈال دیتا ہوں یہ دیکھئے اب یہ گلاس تقریباً فل ہو چکا ہے اب اگر میں اس میں پانی ڈالتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ پانی میں نے ڈالا تو اب یہ کیا ہوا اوہ یہ دیکھئے پانی تو نیچے گرنا شروع ہو گیا اب اس گلاس نے یہ بتایا کہ بھائی اب اس میں مزید گنجائش پانی داخل کرنے کی نہیں ہے کیونکہ یہ گلاس فل ہو چکا ہے اگر پانی کا گلاس فل ہے اس کا بلہ بھی یہ ہے کہ اس میں کچھ داخل کرنے کی مجاش نہیں ہے اگر اس میں کچھ ڈالا جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا ویسٹ ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا ناظرینِ کرام میں اس مثال کے ذریعے سے آپ کو دین کی ایک اہم ترین بات سمجھانا چاہتا ہوں اور ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو پوری دیکھئے گا کیونکہ دین کی بات ادھوری دیکھنے سے ہمیشہ اپسان ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا لا تقرب الصلاح نماز کے قریب نہ جاؤ اب جو شخص قرآنِ مجید کی صرف یہی بات سنے گا وہ کہے گا قرآن میں تو نماز منع ہے لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ سُقَارَا جَبْ تُمْ نَشِی کی حالت میں ہوں تو اس لئے ادھوری بات دین کی سننا انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈال لیتا ہے تو یہ مثال میں نے کیوں دی ہے یہ مثال اس لئے دی ہے کہ جیسے گلاس پانی کا فل ہو اس میں مزید پانی ڈالنے سے جو پانی ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اسی طرح دینِ اسلام بھی مکمل ہے اس کے اندر کچھ شامل کرنے کی داخل کرنے کی ذرہ برابر بھی مجاہش باقی نہیں ہے اور اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے ثواب کی نیت کے ساتھ اس میں کچھ داخل کرنے کی کوشش کرے گا تو فَهُوَ الرَّد اس کو رد کر دیا جائے گا وہ ویسٹ ہوگا اس کی کوئی بھی اللہ کے ہاں حیثیت نہیں ہوگی سامینِ کرام بہت ساری باتیں شعبان کے حوالے سے ہیں لوگوں نے کہا کہ آٹھ شعبان کو آپ یہ وظیفہ پڑھو اللہمہ جرنی من النار تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو پورا سال جہنم سے آداد فرما دیں گے سامینِ کرام جبکہ کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ آٹھ شعبان کو یہ وظیفہ پڑھو پندرہ شعبان سے پہلے پہلے پڑھ لو کیونکہ پندرہ شعبان کو اللہ تبارک و تعالی ہر حکم کا فیصلہ کرتے ہیں جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں ایسی کوئی بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے نہ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے یہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ ہے اور دین میں اپنی طرف سے اضافہ بہت بڑی جرت ہے ہاں اس رات کو مختلف نام بھی لوگوں نے دیئے لیلت المبارہ برکت والی رات کہا جیسے کہ قرآن مجید کی آیت سورة دخان کی پڑھ جاتی ہے کہ یہ مبارک رات ہے جس میں ہر حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے جنت اور جہنم کے فیصلے کیا جاتے ہیں یہ آیت لیلت القدر کے بارے میں کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اب قرآن کونسی رات میں نازل ہوا لیلت القدر میں تو قرآن مجید کی دونوں آیتیں بتاتی ہے قدر والی رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے تو اب کہا گیا کہ یہ چونکہ اس رات اللہ تعالی فیصلے فرماتے ہیں نام عمال فرشتوں کے حوالے کر دی جاتے ہیں لہٰذا اس میں کسرت کے ساتھ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آٹھ شابان کے ساتھ یہ کسی تاریخ کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو شخص ایمان والا صبح و فجر کے بعد اور مگری کے بعد سات مرتبہ پڑتا ہے اللہم اجرنی من النار اللہ مجھے جہنم سے بچا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں آپ آٹھ شابان میں پڑھے پورے سال پڑھئے کسی کے ساتھ اس کو مقصوص کرنے کی جورت و جسارت نہ کی دیئے اب آپ کہیں گے ہم پڑھتے تو تسبیح ہیں ہم پڑھتے تو نماز ہیں ہم پڑھتے تو اللہ کا کلام ہی ہیں تو میرے مہترم بھائیوں سنن دارمی کی حدیث کا واقعہ بڑا زبردست ہے گزارش کروں گا کہ سن کے جائیے گا سنن دارمی کی حدیث کے اندر یہ واقعہ بڑا لمبا ہے جس کا اختصار جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہتا ہوں کہ مسجد کے اندر کچھ لوگ ہلکہ بنا کے نماز کی انتظار میں بیٹھے ہیں ان میں سے ایک شخص کہتا ہے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ پھر وہ کہتا ہے بلند آواز سے کہو لا الہ الا اللہ لوگ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں پھر وہ کہتا ہے بلند آواز سے کہو اللہ اکبر لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھتے ہیں اب یہ کتنا عظیم وظیفہ ہے ترازوں کو بھر دینے والا نیکیوں سے یہ وہ وظیفہ ہے لیکن حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ابھی برتن نہیں ٹوٹے اور تم نے یہ بیدت جاری کر دی ہے اب کوئی بچارہ مفتی وہ کہے گا لو جی اللہ کی ذکر کو کہہ دیا بیدت نا اللہ کی ذکر کو بیدت نہیں کہا یہ کہا اس عمل کو اس طریقے کو اس انداز کو جو ہلکے بنا کے گھٹلیوں کی صورت میں لوگ پڑھ رہے تھے ہلکے بنا کے اس طریقوں کو کہا معذر صاحب اکرام رزوان العجمعین صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعامل نہیں کیا کرتے تھے بلکہ صحاب اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خواہش ہوا کرتی تھی اس کی بھی پابندی کیا کرتے تھے اس کا بھی احترام کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں آواز پڑھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے آپ نے صرف خواہش کا اظہار فرمایا ہے کہ اگر یہ دروازہ عورتوں کے لئے چھوڑ دیا جائے صرف اتنی بات کہنی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی اس دروازے سے داخل ہوئے اور صرف آپ کی رائے کا طرح خیال کرتے ہوں تو کیا صحاب اکرام کے دل میں یہ بات نہ آئی کہ ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا پندرہ شعبان کو شعبان کی کسی بھی تاریخ کے حوالے سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں بتایا اس عام عمل کو کسی تاریخ کے ساتھ مخصوص کرنا یہ دین کے اندر اضافہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی اس کو اس فجر کے بعد مغری کے بعد صبح شام ساتھ ساتھ مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی عذاب سے محفوظ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی عذاب سے محفوظ فرمائیں آمین سما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ